بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹکس فونڈیشن میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم سٹارٹ کریں گے ڈیفرینشل ایکوشن کا جو کورس ہے وہ آج ہم بقاعدہ سٹارٹ کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیفرینشل ایکوشن کیا ہوتی ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں آرڈر آف ڈیفرینشل ایکوشن کا کیا مطلب ہے اور ڈگری کیا ہوتی ہے سولوشن آف ڈیفرینشل ایکوشن کیا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عام الفاظ میں عام ورڈز میں ہم ڈیفرینشل ایکوشن کو کس طرح ڈیفائن کر دیں گے ڈیفرینشل ایکوشن ہوتی کیا ہے ایسی ایکوشن جو دو یا دو سے زیادہ فیزیکل کونٹیٹیز کے درمیان تلق بتاتی ہے کس کی شکل میں ڈیریویٹیوز کی شکل میں فار اگزیمپل ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ ویلاشٹی کس کے برابر ہوتی ہے ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ تو یہ کونسی ایکوشن ہے یہ جو ایکوشن ہے یہ تلق بتا رہی ہے دو کونٹیٹیز کے درمیان ویلاشٹی اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان یہ تلق بتاتی ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کو چینج کرنے سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے ویلاشٹی حاصل ہوتی ہے تو یہ جو ایکوشن ہے اس کے اندر کیونکہ ڈیریویٹیوز انوال ہو چکا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں اخواست نام دیتے ہیں ڈیفرینشل ایکوشن کیونکہ یہ دو فیزیکل کونٹیٹیز کے درمیان تلق بتا رہی ہے سیمیلالی کوئی بھی ہمارے پاس نیچر کے اندر جو فیزیکل جو پراسیس ہو رہا ہے اگر ہم اس کو میتھمیٹکس کی لینگویج میں اگر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز حاصل ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرینشل ایکوشن ہی حاصل ہوتی ہے فارگزمپل اگر آپ نے پاپولیشن کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے کس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کا جو مارڈل ہے وہ اس طرح ہمیں نظر آتا ہے ون مائنس پی ڈیوائیڈڈ بائی ایم یہ یعنی کہ جو پاپولیشن ہے اس کا گروئنگ ریٹ ہے وہ اس کے برابر ہے پی کیا ہے پی ہمارے پاس کوئی انیشل پاپولیشن ہے یعنی کہ کسی جگہ پر انیشل پاپولیشن ہوگی تو آگے عبادی بڑھے گی نا فارگزمپل یہاں پر ہر گوش ہیں تو ہر گوش پہلے سے موجود کچھ ہوں گے تو آگے ان کی عبادی بڑھے گی نا تو یہ انیشل پاپولیشن ہے اور یہ اس کا ریٹ آف چینج ہے تو کسی بھی پوائنٹ پہ یا کسی بھی ٹائم پہ اگر پاپولیشن کلکولیٹ کرنی ہے کہ اس ٹائم پہ کتنی ہو جائے گی تو ہم اس کو سالو کرنا پڑے گا اس ڈیفرینشل ایکویشن کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیچر کا ایک پراسس ہے تو اس کو میتھمیٹک سی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہمیں ایک ڈیفرینشل ایکویشن حاصل ہوتی ہے سیمیلالی اگر ایک ویو ہے ویو کی موشن کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ ویو اگر اوپر نیچے جاتی ہے تو اس کا ڈسپلیسمنٹ اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے کس طرح چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میتھمیٹکلی اگر ہم اس پراسس کو اس عمل کو اگر میتھمیٹک کی شکل میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو یہ چیز احتیار کر جاتا ہے وہ یہ شکل احتیار کر جاتا ہے پارشل سکوئر یو ڈیوائیڈڈ بائی پارشل ٹی سکوئر از ایکوول ٹو سی سکوئر پارشل سکوئر یو ڈیوائیڈ بائی پارشل ایکس سکوئر یو کیا ہے یو ڈسپلیسمنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی ہاظ پوزیشن ایکس اور کسی ہاظ ٹائم ٹی کے لیے اس ویو کا جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہم اس ایکویشن کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا ہم سلوشن فائنڈ کرتے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو ویو کا عمل ہے اس کو ماتھمیٹکس کی لینگویج میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ایکویشن حاصل ہوتی ہے اب ہم اس کو مارڈل نہیں کریں گے کیونکہ ہر جو ایکویشن ہے اس کے پیچھے بہت ہی بڑا جو ہے وہ مطلب سٹڈی ہوتی ہے اس کے پیچھے تو تب یہ جا کے ایکویشنیں مارڈل ہوتی ہیں تو کوئی بھی فیزیکل پراسیس ہے اگر اس کو ماتھمیٹکس کی لینگویج میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو مارڈل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ تار ہمیں کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں دیفرینشل ایکویشن ہی حاصل ہوتی ہیں تو اب ہم پراپر دیفرینشل ایکویشن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ وہ دیفرینشل ایکویشن کو ہم ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ایکویشن جس کے اندر ڈیفیٹیوز انوال ہو جاتے ہیں اس ایکویشن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیفرینشل ایکویشن ہے تو ڈیفیٹیوز جو انوال ہوتے ہیں ان میں کچھ ڈیفینڈنٹ ویریبلز بھی ہوتے ہیں اور کچھ انڈیپینڈنٹ ویریبلز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ویریبلز بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ویریبلز بھی ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ایکویشن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیفرینشل ایکویشن ہے فار ایکزیمپل یہ ایکزیمپل میں نے لکھی ہے کچھ دیکھو یہ کیوں یہ ایکویشن ہے اس کے اندر derivative involved ہو چکے تو اس میں dependent variable کیا ہے وہ y ہے اور independent variable کیا ہے x ہے ایک ہی dependent variable ہے ایک ہی independent variable ہے تو اس equation میں کیوں کہ derivative involved ہو چکا ہے لہٰذا ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ایک differential equation ہے یہ پانچوں کی پانچوں differential equation ہے اس میں بھی ایک independent variable ہے ایک independent x variable ہے اور dependent y variable ہے یہ والے جو equation ہے اس میں dependent variable ایک ہی ہے z اور independent variable دو آ چکے ہیں x اور y لہٰذا یہ ایک differential equation ہے جس میں یعنی اس کو سادہ الفاظ میں ہمیں ایک differential equation کہیں گے بعد میں ہم اس کی types بڑھیں گے کہ اس کی types کتنی ہوتی ہیں differential equation کی تو یہ پانچوں کی پانچوں differential equations ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں types of differential equation there are two types of differential equations ایک type ہوتی ہے ordinary differential equation short form اس کو ہم لکھتے ہیں ode دوسری ہوتی ہے partial differential equation وہ اس کو ہم کہتے ہیں pde short form میں ode پڑھیں گے اور pd پڑھیں گے ٹھیک ہے اب اوپر جو ہم نے یہ example لکھی ہیں ان میں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ pd کونسی ہے اور ode کونسی ہے جس میں ایک independent variable انوال ہو جائے گا صرف ایک independent variable یہ نیچے جو variable ہوگا وہ independent ہوگا نا جس میں صرف ایک independent variable ہوگا اس کو ہم od کہیں گے جس میں ایک سے زیادہ independent variable آ جائیں گے اس کو ہم pd کہیں گے تو دیکھیں جو پہلی question ہے اس میں سرف x آرہا ہے نیچے dy by dx تو ایک ہی ہمارے پاس independent variable انوال ہو رہا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے ایک ہی independent variable آرہا ہے اس میں بھی ایک ہی independent variable ہے بلکہ جو اس میں ہیں ایک سے زیادہ independent variable آ رہے ہیں لہٰذا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک partial differential equation ہے کیونکہ اس میں partial derivatives involved ہو چکے ہیں یہ بھی ایک partial differential equation ہے یعنی کہ PD ہے کیونکہ اس میں independent variable زیادہ آ رہے ہیں یا دوسری الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اس میں کیونکہ partial derivatives involved ہو چکے ہیں لہٰذا ایک PD ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تو ہوگی دو types اس میں partial differential equation کی ہے ایک PD ہے ایک OD ہے دو types ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ order of differential equation کا کیا مطلب ہے the order of differential equation is the order of the highest derivative that occurs in the equation یعنی کہ کسی differential equation میں جو سب سے زیادہ یعنی کہ highest derivative involved ہو رہا ہے اس کا جو order ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ order of پوری differential equation کا وہ order ہے for example اس میں derivative involved ہو چکے ہیں یہ والا derivative involved ہو چکے ہیں لہٰذا یہ ایک differential equation ہے اگلی بات ہے کہ اس کا order کیا ہے اب مجھے بتائیں highest derivative اس میں کونسا نظر آ رہا ہے یہ والا نظر آ رہا ہے تو یہ first derivative نظر آ رہا ہمیں first derivative ہے لہٰذا اس differential equation کا order کیا ہوگا order is equal to اس کا one ہوگا یہ جو differential equation ہے اس میں سب سے بڑا جو derivative کونسا آ رہا ہے یہ اندر جو ہے یہ first derivative ہے یہ second derivative ہے تو اس کے اوپر کوئی نہیں ہے اور derivative لہٰذا اس کا order کیا ہوگا اس کا order two ہوگا کیونکہ یہ second derivative سب سے بڑا derivative نظر آ رہا ہے اس میں بھی کونسا derivative نظر آ رہا ہے یہ جو اس کی power نظر آ رہا ہے یہ بائیر ٹھیک ہے جو order of derivative وہ ادھر لکھا ہوتا ہے لیکن یہ first derivative ہے یہ second derivative ہے تو جو second derivative کی وجہ سے اس کا order کیا ہوگا two ہو جائے گا تو اس کے اندر partial derivative کا سب سے بڑا جو order ہے وہ one ہی ہے first derivative انوال ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ اس کا order کیا ہوگا اس کا order one ہوگا اور اس کا order کیا ہوگا two ہوگا اگر میں کہتا ہوں کہ ایک اور equation ہے d4 y divided by d4 dx power 4 plus three x y is equal to one تو یہ جو differential equation میں اس میں چلے میں ایک اور اس میں لکھ دیتا ہوں d3 y divided by dx cube اس سارے کی power میں 6 لکھ دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ جو اس میں آپ کے ادھر power 6 نظر آ رہی ہیں آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے دیکھنا ہے سب سے جو derivative کو دیکھنا آپ نے تو اس میں fourth derivative ہے یہ third derivative ہے تو fourth derivative زیادہ ہے اس کا order کیا ہوگا four تو یہ ہے order of differential equation اس کے بعد آ جاتی ہے degree of differential equation کسی بھی differential equation کی degree کیا ہوتی ہے greatest exponent of the highest derivative that occur in the equation is called degree of differential equation degree کا مطلب ہے جو سب سے پہلے ڈونڈیں highest order derivative کونس ہے پہلے اس کو ڈونڈنا پڑے گا degree کے لیے ہمیں پہلے اس کو ڈونڈنا پڑے گا اس سب سے بڑا derivative کونسا انوالو ہو رہا ہے تو اس equation میں سب سے بڑا derivative یہ والا انوالو ہو رہا ہے تو اس سارے کے بائر اگر bracket لگا دیں تو اس کی power کیا باندھ رہی ہے one تو پھر اس کی degree کیا ہوئی one degree ہوئی تو یہ اس میں سب سے بڑا derivative کونسا انوالو ہو رہا ہے یہ والا derivative انوالو ہو رہا ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہو ٹھیک ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا کیونکہ جو سب سے بڑا derivative انوالو ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے اس کی power کیا نظر آ رہی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی power of one تو ہے نا تو one اس کی کیا کہلائے گی پھر degree کہلائے گی اب اس میں آ جاتے ہیں اس میں کیونکہ سب سے بڑا derivative تو یہ ہے اس میں اس کی power اگر bracket لگا گا اس کی power one ہے اس کی degree کیا ہوگی one تو اس میں دیکھیں سب سے بڑا derivative کونسا آ رہا ہے یہ تینوں مطلب maximum ہے پاشر سکوئر یو بائی پاشر ایک سکوئر یہ بھی two power اس میں بھی second derivative ہے اس میں بھی second تو کسی بھی کی power لے لیں ٹھیک ہے اس کی power دیکھیں یعنی کہ سب کی power one اگر اس میں اس میں اس کی power two ہوتی تو ہم اس کی degree two لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کیونکہ سب کی power ایک ہی ہے تو اس کی degree کیا ہوگی d is equal to one تو اب پھر دیکھ لیتے ہیں degree of differential question کا کیا مطلب ہے the greatest exponent of the highest derivative highest derivative پہلے اس کو ڈونڈ رہا ہے پھر اس کی power دیکھنی ہے کیا ہے تو وہ اس differential equation کی degree کہلائے گی تو اس میں اگر میں یہ لکھ دوں power four تو ہم دیکھیں گے highest derivative کونس ہے یہ تو کیوب ہے یعنی کہ یہ third derivative ہے یہ fourth derivative ہے سب سے بڑا derivative یہ ہے اس کی power کیا ہے four تو اس کی degree کیا ہوگی اس پوری equation کی degree کیا ہوگی four ہوگی six نہیں لکھنی بلکہ آپ نے اس کی degree four لکھنی ہے تو یہ تھا order of differential equation اور degree differential equation کیا ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں solution کا کیا مطلب ہے سلوشن اور ہوتا ہوتا ہے تو اس طلق ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا solution ہے for example اگر میں example دوں اس کی تو for example dy by dx is equal to one یہ ایک differential equation ہے اگر میں اس کو solve کرتا ہوں اس کو solve کرتا ہوں integrate کرتا ہوں یا dy is equal to dx کو ادھر لے جاتا ہوں dx دونوں طرف integration کرتا ہوں تو y is equal to x plus c آجاتا ہے integration constant c آجاتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے یہ dependent اور independent variable کے درمیان تلق ہے یہ والا جو تلق ہے اصل original equation یہ تھی differential equation یہ جو تلق ہے اس differential equation کو satisfy کرتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے solution ہے اب solution دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جنرل solution ایک ہوتا ہے particular solution جو general solution ہوتا ہے وہ x y plane کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے اگر od ہے ordinary differential equation ہے od pd کے بارے میں بتاتا ہوں اگر od ہے اس کا جو solution ہوتا ہے وہ plane کے اندر کوئی family of curves دیتا ہے یعنی کہ یہ جو y is equal to x plus c ہے نا یہ کس کا solution ہے یہ ایک ordinary differential equation کا solution ہے یعنی od کا solution ہے جو od کا solution ہوتا ہے وہ plane کے اندر family of curves دیتا ہمیں for example family of curves کیوں دیتا ہے کیونکہ c جو constant ہے یہ arbitrary constant ہے arbitrary کا مطلب ہے یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم y is equal to x plus c کی جگہ اگر zero رکھ دیں تو یہ equation آتی ہے اس طرح اس equation کو ہم اس طرح دیکھیں گے یہ line کی question ہے یہ line آتی ہے یہ y equal x ہے جو origin سے پاس ہوتی ہے اگر میں اس طرح کروں کہ c کی جگہ اگر میں one رکھ دیتا ہوں y equal x plus one ہو جائے گا پھر c کی جگہ one رکھ تو یہ line ہے shift ہو آجے گی اگر two رکھتا ہوں تو c کی جگہ two رکھتا ہوں تو two پہ آجے گی کیونکہ arbitrary constant ہے تو اس کی جگہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک اگر minus one رکھتا ہوں تو یہ نیچے shift ہو جائے گی کرو اگر minus three رکھتا ہوں تو اس سے بھی نیچے shift ہو جائے گی تو دیکھیں یہ جو solution ہے یہ differential question کا یہ solution ہے یہ کیا ہمیں دکھا رہا ہے یہ family of curves ہمیں بتا رہا ہے یہ پوری اگر بے شمار اس کی جو ہے arbitrary constant ہے تو بے شمار curve میں اس کی بن سکتی ہیں تو ot کا جو solution ہے وہ ہمیں دیتا ہے family of curves ٹھیک ہو گیا تو یہ general solution ہمیں دیتا ہے ot کا جو general solution ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے family of curves کہاں پر دیتا ہے plane کے اندر کسی plane کے اندر یہ family of curves دیتا ہے اس کے بعد pd کا solution جو partial differential equation جو ہوتا نا اس میں اگر دو independent سرفس کیا ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی جو graph football دیکھ لیں football دیکھ لیں وہ کیا ہے ایک سرفس ہے یعنی کہ اس کا graph ہے وہ 3D کے اندر بنے گا نا 3D کے اندر ایک سرفس بنے گی اس کو سرفس کہیں گے جو plane کے اندر جو graph بنتا اس کو ہم curve کہتے ہیں اب دیکھیں یہ بھی کوئی 3D کے اندر بنے گا اگر 2 variable آرہے ہیں x y تو 3D کے اندر graph بنے گا اگر 3 variable آرہے ہیں تو 4D کے اندر کوئی سرفس بنے گی plane سے باہر جو graph بندا اس کو سرفس کا نام دیتے ہیں پی دی کا solution ہے جس بشمار کرویں آ سکتی ہیں اسی طرح 3D جو graph بنے گا وہ graph تو نہیں آئے گا بشمار بن سکتے ہیں arbitrary constant value دیتے جائیں گی تو OD کا solution ہوتا ہے family of general solution کی بات کار رہو particular نہیں general solution جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس family of curves دیتا ہے اور جو ایک value کے لئے ہمیں اس کا graph چاہیے for example ہمیں اس کا graph وہ والا چاہیے کہ اگر ہم x کی جگہ y into x کی جگہ اگر رکھ دیں 0 ٹھیک ہے تو چلیں y into x کی جگہ اگر ہم 1 رکھ دیں 1 رکھ دیں تو اس کے لئے y کی value کیا ہونی چاہیے ہمیں صرف یہ condition apply کرنی ہے کہ اس condition کے لئے ہمیں solution چاہیے تو یہ جو solution ہوگا اس میں ہمیں c کی value پھر نکالنی پڑے گی ایک خاص value ہوگی c کی اس کے لئے جو graph آئے گا ہم particular solution کہلائے c کی بیش مار value جو solution آئے گا وہ general solution ہوگا c کی کوئی ایک خاص value کے لئے جو solution آئے گا arbitrary constant کے لئے جو ایک خاص value کے لئے solution آئے گا particular solution کہلائے گا for example ہمیں چاہیے یہ general solution آ چکا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا solution چاہیے جہاں پر y value x کی جگہ اگر 1 رکھیں تو y کا جواب و 1 آئے ہمیں وہ solution چاہیے ٹھیک ہے تو ہم value اس میں ڈال دیں گے y into x لکھتے نا y حالی ویسے to y of x is equal to x plus c لکھتے نا اس چیز کو x کی جگہ اگر ہم 1 رکھ دیں 1 is equal to x 1 plus c y into 1 تو اس کی جواب 1 آتا ہے is equal to 1 plus c c کی value کیا آئے گی 1 minus 1 is equal to 0 تو یہ c value اس میں رکھیں گے y equal to x plus 0 y is equal to x یہ جو ایک solution آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں particular solution اور یہ solution کس چیز کو represent کرے گا یہ اس line کو represent کرے گا اس line کو باقی کو چھوڑ دے گا یہ